کعب کی رونق کعب کا منزل اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوظ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حج کی سلسلے میں یہ پانچ پا پروگرام آپ کی خدمتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور ہم نے پچھلے پروگرام میں احرام تک ہم پہنچے تھے کہ حاجی حالت احرام اختیار کرتا ہے تو یقیناً وہ نیت کے بعد ہی ہوتی ہے لیکن مردوں کے لیے دو بے سلی چادروں کو پہن کر نیت کرنا یہ سنت کریمہ ہے اور عورتیں اپنے استعمالی لباس میں ہی احرام کی نیت کریں گے لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ائرپورٹ پر پہنچ کر احرام پہن لیں لیکن نیت نہ کریں یعنی چادریں پہن لیں نیت نہ کریں نیت آپ جہاز میں بیٹھ کر کیجئے گا اور اس کی وجہ آپ کو بتائی تھی کہ اگر آپ نے پہلے نیت کر لی تو پھر اگر بعد میں لوگ آپ سے ملیں گے اور کسی کے ہاتھ پر کسی کے جسم پر خوشبو لگی ہوئی اور وہ آپ کے ہاتھ پر لگ گئی ایک ایسے عوض پر لگ گئی کہ جس کو خوشبو نے مکمل طور پر گھیر لیا یا مثلا ہاتھ پر لگ گئی تو یاد رکھئے کہ دم لازم ہو جائے گا حدود حرم میں آپ کو بکرہ یا دمبہ زباح کرنا ہوگا لہذا پہلے آپ احرام پہن لیں اور مرد حضرات کو ہم نے سمجھایا تھا کہ ادھتباع ابھی نہیں کرنا ہے یہ تواف سے پہلے کرنا ہوتا ہے اور ابھی آپ نے چونکہ نیت بھی نہیں کی اس لئے سر ڈھک کر رکھیں اور افتباع آپ ابھی نہ کریں اور دو رکعت نفل اگر مکرو ٹائم نہیں ہے تو احرام کے دو رکعت نفل پڑھیں اور بہنیں بھی دو رکعت نفل ادا کر لیں اب پہلے تھوڑی سی بات یہ سماج فرمالیں کہ حالت احرام میں بعض جائز کام بھی حرام ہو جاتے ہیں بعض تو مرد عورت دونوں کے لئے حرام ہو جاتے ہیں بعض عورتوں کے لئے جائز رہتے ہیں لیکن مردوں کے لئے حرام ہو جاتے ہیں اس لئے ان کی تفصیل ضروری میں آپ کی فتبت میں اس کرتا ہوں وہ تواصل ذہن میں رکھئے گا تو حالت احرام میں جو کام حرام ہو جاتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا ہے مرد کے لئے سلہ ہوا کپڑا پہننا لہذا یہ اندر بھی کچھ نہیں پہن سکتا اور ویسی بھی کوئی سلہ و لباس نہیں پہن سکتا ہے صرف دو بے سلی چادریں ہی پہنے گا اور کوئی سلی بھی چیز نہیں پہنے گا لیکن جیسے کہ میں نے آپ تو بتایا تھا کہ اگر بیلٹ وغیرہ انسان بانتا ہے اور قفد و ارادہ اپنے پاسپورٹ یا دیگر کاغذات اس میں رکھنے کا ہے پیسے وغیرہ رکھنے کا ارادہ ہے تو اس کی گنگائش نکل سکتی ہے اگرچہ بیلٹ بھی سلی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کی فقہان اجازت دے دی ہے تو مرد کے لئے سلہ و کپڑا پہننا یہ حرام ہوتا ہے لیکن خواتین سلہ و کپڑا پہن سکتی ہیں دوسرا کسی بھی چیز سے سر کو ڈھاپنا یہ مرد کے لئے حالت احرام میں حرام ہے لیکن خواتین کے لئے یہ بھی جائز ہے تیسرا دستانے پہننا مرد کے لئے حرام ہے لیکن خواتین کے لئے بلکل جائز ہے لہذا ہماری بہنیں جو زیادہ پردہ کرتی ہیں وہ اگر چاہیں تو دستانے بلکل پہن سکتی ہیں چوتھا موزے یا ایسے جوتے پہننا جو پیر کی درمیانی ابری ہوئی ہڈی کو چھپا دیں یہ مرد کے لئے منع ہوتے ہیں لیکن عورت کے لئے یہ بھی جائز ہے وہ موزے بھی پہن سکتی ہے اور بند جوتا بھی پہن سکتی ہے اس کے لئے شرعان دونوں جائز ہیں پانچوی چیز ایسی ہے جو دونوں کے لئے حرام ہے وہ ہے جسم لباس یا بالوں میں خوشبو لگانا اس کی بہت زیادہ احتیاط کریں اگر آپ نے نیت کرنے سے پہلے پہلے خوشبو لگانی ہے تو لگا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے احرام پہ لگا لیں ہاتھ پہ لگا لیں یہ جائز ہے اسی طریقے سے جسے آپ پہ ایرپورٹ پہنچے ابھی نیت نہیں کیے اگر آپ غصل کرنا چاہتے ہیں اور اس میں خوشبو دار سابون استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی آپ نے نیت نہیں کی ہم نے آپ کو بتایا تھا آپ جہاز میں بیٹھ کر نیت کیجئے گا تو بلکل استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب آپ نیت کر لیں گے اس کے بعد بہت احتیاط کرنی ہے کسی ایسے شخص سے ہاتھ نہ ملائیں جس کے بارے میں گمان ہے کہ اس کے ہاتھ میں خوشبو لگی ہے کسی ایسے شخص سے گلے نہ ملیں کہ جس کے لباس پہ خوشبو لگی ہو اسی طریقے سے خوشبو دار سابون آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور مطلب خوشبو واری چیزوں سے آپ کو اجتناب کرنا ہوگا تاکہ خدا نخواستہ حرام کام نہ ہو جائے چھٹا الائچی لونگ وغیرہ یہ خالص خوشبو کہلاتی ہیں الائچی لونگ وغیرہ انہیں اپنے ہاتھ میں لینا یا اس کو دامن میں باندھ لینا اس طرح کی خوشبو ہاتھ میں یا دامن میں لگ جائے تو یہ جائز نہیں ہوتا حرام ہے ہاں اگر یہ سالن میں پکا لی گئی جیسے الائچی ڈلتی ہے لونگ ڈلتی ہے تو پکنے کے بعد اس کا اعمال جائز ہے چاہے یہ خوشبو بھی دے رہے ہوں جیسے آپ نے بریانی لی اس میں الائچی پڑی ہے آپ نے اٹھا کے چبالی اس کے موں خوشبو دار ہوا اس سے کوئی دم بغیرہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ پکنے کے بعد شرع لحاظ سے خوشبو کا حکم بدل جاتا ہے ساتھ ماں بہت اہم ہے اور مرد اور عورت دونوں کو لحاظ کرنا ہوگا یعنی اس زوجہ کا اپنے شوہر کو یا شوہر کا اپنی زوجہ کو باشاہوہ چھونا یہ حرام ہوتا ہے اور اس پہ یاد رکھیں دم بھی لازم ہو جاتا ہے جیسے کہ میں آگے جب جرم اور کفارے ارز کروں گا تو اس میں آپ کو ارز کر دوں گا تو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ حالت احرام میں کوشش کریں کہ زوجین جو ہیں تھوڑا تھوڑا دور ہی رہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے شوہر رش کی وجہ سے زوجہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ تواف وغیرہ کرارہ ہوتا ہے یا سائی کرتے ہیں اس میں خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی دل میں اس طرح کا خیال آئے کوئی شہوت وغیرہ پیدا ہو جائے تو پھر دم بھی لازم ہو سکتا ہے اس لئے اگر ساسا چلانا ہو بچھڑنے کا اندیشہ ہو تو مرد آگے رہے اور اپنے احرام کا پلو خاتون کو پکڑا دیں وہ پیچھے پیچھے پکڑ کے چلتی رہیں یہ زیادہ محفوظ طریقہ ہے اسی طرح اپنا یا کسی دوسرے کا ناخن کاٹنا حالت احرام میں منع جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا زیتون یا تل کا تیل بالوں یا جسم پر لگانا اگرچہ زیتون کے تیل میں خوشبہ نہیں ہوتی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس کا لفظ اس کا نام لے کے اس کو منع کر دیا ہے اور تل کے تیل میں تھوڑا سی خوشبہ سی ہوتی ہے اس نے منع کر دیا گیا گیاروہ ہیں کسی کا سر مونڈنا چاہے وہ شخص محرم ہو یا نہ ہو اور باروہ کسی سے دنیاوی لڑائی جھگڑا کرنا یہ حالت احرام میں حرام کام ہے لیکن ایک چیز یاد رکھئے کہ جب انسان حالت احرام سے بلکل باہر نکلنے لگے اس وقت ایک حاجی دوسرے حاجی کا ایک عمرہ کرنے والا دوسرے عمرہ کرنے والے کے بال کار سکتا ہے ان کا حلق کر سکتا ہے حتیٰ کہ اگر آپ بلکل جیسے تمام ارکان ادا کر لی ہیں اب آپ حالت احرام سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو خود اپنا بھی آپ سر مون سکتے ہیں جیسے سیفری جیزر سے یا مشین ہوتی ہے اس سے آپ خود بھی بال کار سکتے ہیں یہ جو منع کیا گیا ہے کہ بال نہ کارٹے جائیں یہ حالت احرام کے دوران ہے لیکن جب عین نکلنے کا وقت آئے اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک دوسرے کے بال بھی کار سکتے ہیں اور خود بھی آپ مشین کے ذریعے بال کار سکتے ہیں بلکہ ہمارا مشورہ ہوگا ایک بال کارٹنے کی مشین بھی ساتھ رکھ لیں کیونکہ وہاں پر جب آپ عمرے وغیرہ سے فارغ ہوں گے تو بعض اوقات اسی اسی ریال مانگتے ہیں چالیس ریال اسی ریال پچاس رش میں جتنا زیادہ رش ہوتا ہے اتنے زیادہ پیسے مانگے جاتے ہیں اس وقت اگر آپ ایک مشین خرید لیں اتنے زیادہ مہنگی بھی نہیں آئے گی تو بار بار عمرے بھی بعض اوقات کرنے ہوتے ہیں پھر اور بھی مطلب لوگ ہوتے ہیں کافلے والے تو سب کے لئے ایک آسانی پیدا ہو سکتی ہے حالت احرام میں مکروح کام بھی کچھ ہوتے ہیں یعنی یہ گناہ تو نہیں ہوتے لیکن شریعت نے ان کو ناپسند کیا ہے میں تیزی کے ساتھ ایک دفعہ آپ کو ارز کر دیتا ہوں نمبر ایک جسم کا میل چھڑانا اور بالوں میں کنگی کرنا نمبر دو بغیر خوشبو والے سابن سے بال دھونا یا نہانا جان بوچ کر کوئی بھی خوشبو سونگنا ایسی چیز کھانا یا پینا جس میں بغیر پکائی ہوئی خوشبو ڈالی گئی ہو اور وہ خوشبو ابھی ختم بھی نہ ہوئی ہو تو ایسی خوشبو کھانا مکروح ہے غلاف کعبہ کو سر یا چہرے پر لگانا بعض لوگ عقیدت میں حالت احرام میں کعبت اللہ کے غلاف کو چہرے پر ملتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے مکروح ہے ہاں خواتین کر سکتی ہیں سر پر رکھ سکتی ہیں وہ بھی چہرے کے معاملے میں احتیاط کریں موں کا کوئی بھی حصہ کپڑے سے چھپانا یا تکیے پر الٹا لیڑ جانا یعنی الٹے مو لیڑ جانا کہ موں کا افصر حصہ تکیہ چھپا لیں یہ مکروح ہوتا ہے یہ صحیح یاد رکھیں کہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ پردادار ہوتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ حالت احرام میں بھی ہمارا چہرہ ڈھکا رہے یاد رکھیں عورت کا سر ڈھک سکتا ہے لیکن چہرہ کھلا رکھنا اس پر واجب ہوتا ہے لیکن وہ چہرہ کھلا رکھنا اس طرح اگر کر لیں کہ بازار سے آپ جائیں گے جسے کرکٹ کا کیپ ٹائپ ہوتا ہے اس طرح کیپ کے آگے جو آگے اس کا ایک چھجہ جیسا بنا ہوتا ہے اس پر وہ ایک پردہ لگا دیتے ہیں تو اگر بہنیں اس کو پہن لیں اپنے سر پر حالت احرام میں تو وہ پردہ چہرے سے کافی فاصلے پر آگے لٹکتا رہتا ہے اب بس اس کو یہ کریں کہ اس میں حتیات کر لیں کہ وہ اڑکے چہرے سے نہ لگے اس کو تھوڑا نیچے سے اگر پکڑ لیں گے تو پھر نامہرم کے چہرے پر نگاہ بھی نہیں پڑے گی انہیں نامہرم کی چہرے پر نگاہ نہیں پڑے گی اور اس طرح کی جو پردہ دار خاتونیں ان کے لیے ایک آسانی بھی ہو جائے گی ساتوہ ہے بغیر کس عوضر کے جسم پر پٹی باننا یہ چیزیں ذرا مکروح ہوتی ہیں اور جائز کام جو میں آپ کو وہ بھی دیکھ لیں تھوڑے سے کہ بغیر خوشبو والا سرما لگانا مسواک کرنا میل چھڑائے بغیر غسل کرنا یعنی حالت احرام میں غسل آپ کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ جی اگر غسل کریں گے ہم دو چادریں اتار کے رکھیں گے تو شاید حالت احرام سے باہر ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے آپ غسل کر سکتے ہیں کپڑے دھونا کسی چیز کے سائے میں بیٹھنا چھتری کا استعمال بھی جائز ہے اگر کوئی ناخن خود بخود ٹوٹ گیا ہو تو اس کو جدہ کر دینا بھی جائز ہوتا ہے سر یا گال کے نیچے تکیہ رکھنا اور اسی طریقے سے آئینہ دیکھنا ہوائی چپل پہننا یہ چیزیں جائز ہوتی ہیں شریعت نے ان کو جائز رکھا ہے اب جب آپ جہاز میں بیڑھ جائیں اور بالکل جہاز اڑنا شروع کر دیں تو اب آپ کوشش کریں کہ آپ احرام کی نیت کریں یعنی عمرے کی نیت کر لیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے آپ نیت نہ کریں ونہا ائرپورٹ پر پرابلم ہو جاتی ہے تو جب جہاز اڑنے لگ جائے تو اس کے بعد پھر آپ اب عمرے کی نیت کریں گے اور عمرے کی نیت کے الفاظ میں آپ کی خطبت میاز کر دیتا ہوں ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ دل میں کسی بھی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کرنا اس کام کی نیت کہلاتا ہے تو آپ جو بھی مطلب دل میں نیت حاضر کر لیں مثلا یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر عمرے کا احرام پہنتا ہوں ٹھیک ہے ہو گیا اور اگر زبان سے آپ عربی کا الفاظ عدہ کرنا چاہیں تو جوں آپ کر سکتے ہیں کہ اللہمہ انی ارید العمرتا فیسر ہا لی و تقبل ہا منی و آعنی علیہ و بارک لی فیہ نویت العمرتا و احرمت بہا لیلہ تعالی اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں میرے لئے اسے آسان کر دے اور اسے میری جانب سے قبول فرما اور اس کی درست ادائیگی پر میری مدد فرما اور اسے میرے لئے بابر کر فرما دے میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ تعالی کے لئے اس کا احرام بادہ ہے تو یہ جہاز اڑتا ہی آپ کر لیں کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستانی اور ہندوستانی حاجیوں کے لئے یہ لم لم ایک مقام ہے جو مقار ہمارے لئے بنتا ہے لیکن یہ جہاز کے اندر ایسے ٹائم میں بعض وقت آ جاتی ہے کہ حاجی سو جاتا ہے اب اگرچہ جہاز میں اعلان کرتے ہیں وہ لوگ لیکن اگر سوتے رہ گئے اور اسی طرح نکل گئے بغیر نیت کے تو دم لازم ہو جائے گا بس جہاز تھوڑا سا اوپر اٹھے اور آپ نیت پرما لیجئے اب جیسے ہی آپ نے نیت کی تو اب احرام کی تمام طرف پابندی آپ پر لازم ہو جائیں گی ان کا تھوڑا سا بلکل خیال رکھے گا تاکہ خدا نخواستہ کو دم بغیرہ لازم نہ ہو جب آپ جدہ ائرپورٹ پر اتریں گے اب یہاں دو صورتحالیں ہم نے پہلے آپ کو بتائی تھی یا تو آپ ڈریکٹ مدینہ جائیں گے تو ابھی آپ احرام نہ پہلیں وہاں ذو الحلیفہ سے جب آپ مکہ کی طرف آئیں گے تب پہل لیجئے گا لیکن زیادہ طرف اگر جدہ کی طرف جا رہی ہیں تو پھر آپ پہلے نیت کر لیں گے اب جب جدہ پہ آپ اتریں گے تو وہاں تھوڑا کافی ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ رشت بہت زیادہ ہوتا ہے اور پھر مختلف جو معلیمین ہوتے ہیں ان کے کافلے آرہے ہوتے ہیں انتظامات کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو بعض اوقات تین سن گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے بھی آپ کو ائرپورٹ پر بیٹھنا پڑے گا اب ویسے بہت اچھا انتظام ہو گیا ہے پہلے دور میں تھوڑا سا دقت ہوتی تھی لیکن بہرحال صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیجئے گا اور وہاں پر پھر مولیمین کے آدمی بھی ہوتے ہیں بہت خیال کرتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو بسوں وغیرہ میں بٹھا کر اور مکت المکرمہ تک پہنچا دیں گے جب آپ جدہ سے باہر نکل آئیں گاڑی میں بیٹھ جائیں اور مکت المکرمہ کی طرف جائیں تو دروشت کی کسرت کرتے رہے پکابرین فرماتے ہیں کہ درود پاک انسان کو چاہیے کہ پورے دوران حج کسرت کے ساتھ پڑھتا رہے بہت برکت حاصل ہوگی اور جیسے جیسے مکہ کے قریب آئیں کوشش کریں کہ آپ لوگوں سے باتیں کرنا ادھر ادھر دیکھنا یا باہر پہاڑوں کو دیکھنا نظارے کرنا یہ نہ کریں بلکہ اپنے گناہوں کو یاد کریں اپنی خطاؤں کو انسان یاد کریں اپنی زیادتیوں کو یاد کریں اور کوشش کریں کہ بلکل ایسے چلیں جسے ایک بھاگوہ مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں واپس آ رہا ہو اور دونوں چیزوں کی امید ہو کہ سزا بھی مل سکتی ہے اور مجھے معاف بھی کیا جا سکتا ہے تو جب یہ امید و بین کی کیفیات امید پیدا ہوگی اور عذاب کا بھی خوف ہوگا اللہ کی رحمت کا بھی یقین ہوگا ایک عجیب کیشت قلق تاری ہوتی ہے اگر آنسو نکل رہے ہوں تو نکل جانے دیجئے اور بڑے عقیدت اور محبت کے ساتھ مکت المکرمہ میں داخل ہوں اب ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراں جا کر تواف کریں وہ فوراں جا کر عمرہ کریں بلکہ پہلے آپ اپنے ہوتل میں چلے جائیں اگر آپ چاہیں تو آرام بھی کر لیں بعض لوگ جلدی مچاتے ہیں بھر جلدی چلو جلدی چلو کوئی جلدی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ آرام کرنا چاہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں بلکہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جائیں آرام کریں کھائیں پیئیں توڑا سا سو جائیں تاکہ فریش ہو کے پھر آپ عمرہ کریں اس کے بعد پھر آپ جب فریش ہو جائیں اب عمرے کے لئے آپ تشریف لے جائیں گے عمرے کا خلاصہ یہ ہے یاد رکھیں کہ آپ کو تواف کرنا ہوگا تواف کے بعد پھر دو رکعت تواف کی رکعتیں پڑنی ہوں گی جو واجب ہوتی ہیں اس کے بعد سعیی کرنی ہوگی اور پھر حلق یا قصر کروائیں گے تو عمرہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا لہذا آپ اب مسجد کی طرف جائیں اور کوشش ہی کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے باب السلام سے آپ داخل ہوں وہ معلوم کر لیجئے گا یہ سنتِ کریمہ ہے باب السلام سے اندر داخل ہوں سیدھا قدم اندر رکھ کر داخل ہوں گے اور کعبت اللہ پر جب پہلی نگاہ پڑے تو رحمتِ قولین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ عالی شان کے مطابق انسان جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول کر لی جاتی ہے تو کوئی بچی سے دعا آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اب آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلے تو حجرِ اسود کا تعیون کر لیں جس کونے پہ حجرِ اسود ہے اس کے بلکل سیدھ پہ آپ دیکھئے گا دیوار پر ایک لائٹ لگی ہوئی ہے یعنی یہ جس سے قابت اللہ ہے یہ تواف کی جگہ ہے جس کو مطاف کہتے ہیں اور اطراف میں پھر مسجد کی دیوار ہے جس کونے پہ حجرِ اسود ہے اس کے بلکل سیدھ میں دیوار پر ایک سبز رنگ کی لائٹ لگی ہوئی ہے جس سے تعیون ہو جاتا ہے کہ حجرِ اسود کہاں ہیں آپ کو وہ حجرِ اسود کے طریق پہنچنا ہے وہاں پہنچنے کے بعد اب آپ عمرِ تواف کی نیت کریں گے نیت وہی دل کے پختہ ارادے ہو کہتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس ان الفاظ میں کر سکتے ہیں کہ اللہم اینی ارید تواف بیدک الحرامی فیسرہو لی وتقبلہو منی اے اللہ میں تیرے محترم گھر کے تواف کا ارادہ کرتا ہوں پس تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے میری جانب سے قبول کر لے تواف شروع کرنے سے پہلے دو کام آپ کو ذہن میں لانے ہوں گے ایک تو ادتباع کریں یاد رکھیں ادتباع ہر اس تواف سے پہلے کرنا ہوتا ہے جس کے بعد ساعی ہوتی ہے اور ادتباع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الٹے کندے پہ کپڑا رہے آپ کا احرام کی چادر رہے اور سیدھا کندہ برہانہ کر کے بغل کی نیچے سے لاکر چادر کو ادھا ڈالے سیدھا کندہ کھول لیں اس کو اتباع کہتے ہیں یہ تواف میں سنت ہے اگر آپ نے نہیں کیا تو کوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا دوسرا یہ کہ جب آپ پہلے تین چکر لگائیں گے تو اس میں رمل کرنا سنت ہے رمل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تیز تیز اکڑ کر چلنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریم ہے اور مردوں کے لئے سنت ہے بہنیں ویسے ہی نورمل چال میں چلتی رہیں آپ یاد رکھیں جو حضرِ اسوط کا کونہ ہے یہ رکنِ اسوط کہلاتا ہے اس کے بعد اگلا کونہ رکنِ عراقی کہلاتا ہے پھر اس سے اگلا کونہ رکنِ شامی کہلاتا ہے پھر اس سے اگلا کونہ رکنِ یمانی کہلاتا ہے یہ چار کونے ہیں آپ کو انٹی کلوک وائز تواق کرنا ہے اب آپ نے جیسے حضرِ اسوط کے قریب پہنچ گئے آپ نے نیت کر لی اب اس کے بعد آپ اس کو چوم سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ورنہ دور سے ہی آپ جیسے آپ یہ آپ کا حضرِ اسوط کے سال کے طور پر آپ اس کے طرح رکھ کریں دور سے اس طرح کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیں اس کو استلام کرنا کہتے ہیں وہاں پر بعض لوگ طاقت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو دھکے دے کر اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو عذیت نہیں ہونی چاہیے اس سے بہتر ہے کہ دور سے ہی آپ استلام کر لیں اور اسی طرح بعض خواتین ہوتی ہیں ہم تو ضرور حضرِ اسوط کو بوسا دیں گے وہ مردوں میں گھس جاتی ہیں شدید قسم کا ہوتا ہے اور یہ مناسب نہیں ہوتا کہ خواتین اس طرح مردوں کے درمیان گھسیں اس لئے بہنوں کو چاہیے کہ وہ بھی دور سے ہی استلام کر لیں اور اگر آپ کو بالفرض بوسا دینے کا موقع مل ہی جائے یہ یاد رکھئے گا کہ بعض لوگ حضرِ اسوط پر عطر ڈال دیتے ہیں جس سے حضرِ اسوط پر خوشبو ہو جاتی ہے اب اگر آپ نے اپنے ہوت رکھے اور آپ کی ہوت خوشبو دار ہو گئے تو یاد رکھیں آپ نے دھم لازم ہو جائے گا اس لئے ہمارا مشورہی ہوگا کہ اس رشمِ گھسنے کے بجائے آپ دور سے ہی استلام کر لیں تو آپ جیسے یہ اپنے لیفٹ سائیڈ پر حضرِ اسوط ہوگا لیکن پہلے آپ اس کے تغرق کریں خوڑا سائیڈ میں ہٹ کے پہلے آپ نے نیت کر لی پھر بلکہ اس کے مقمد مقابل آ کر استلام کریں بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ یہ بھی پڑھ لیں اور اگرام پھر اپنے آپ کو گھومائیں کہ آپ کی لیفٹ سائیڈ پر حضرِ اسوط ہو جائے اور آپ کا روح اس طرح ہو اور پھر آپ انٹی کلوک وائز توافت سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ نیکس پرگرام میں توافت کا طریقہ اور پھر اس کی دعائیں وغیرہ بھی آپ کو خطبت پہنس کریں گے اللہ تعوصی بھی دیکھنے کی توفقت فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب